کہ ساجے صاحب اور ان کا کاؤسر کا نکا نہیں ہوا تو وہ ایک پلیٹ میں کیوں کھا رہے ہیں وہ دونوں کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فیملی ہیلو فیملی ہیلو آل آر گوڑ دس ایس در رییکشن ویڈیو تو سب سے پہلے اس رییکشن ویڈیو کے تھرو میں کہنا چاہوں گی ایک بڑا کانگریٹ ستارہ کو اور ان کی فیملی کو اور حرم آپ کو کہ واقعی سلام ہیں آپ لوگوں کی حمد کو حسلے کو جس طرح آپ نے زنیرہ کے جو الزامات ہیں انہیں سنا انہیں برداشت کیا اور اب جو حرم آپ ہیں آپ نے کیا زبردست کمیونٹی پوز ڈالی ریالی آئی ایم ویری مچ امپریسٹ بائی یو آپ نے کہا کہ زنیرہ کے لائے ہوئے وکیلوں نے ان کی ویڈیو میں گواہیاں دی ریالی کمال کر دیا حرم آپ نے میں اس پر بات کرتی ہوں اور میں اپنی اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک بہت آسان سا سولوشن بتاؤں گی کہ سارے جو پروفز ہیں وہ ایک منٹ کے اندر صحیح یا غلط جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ آرام سے ثابت ہو جائیں گے اور میں آپ کی جو اپنے ویڈیو اپلوڈ کی اس پر بھی کچھ اپنی بات کرنا چاہوں گی تو سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں حرم آپ نے کمال کر دیا ریالی آپ نے لوگوں کو نئی انفرمیشن دی اپنی کمیونٹی پوسٹ کے ذروع کہ جو لائرز ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں اب تک ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو لائرز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پروسیکیوٹر اور ایک جو ہے وہ ڈیفنس لائر ہوتا ہے یعنی ایک جو ہے وہ دلائل دیتا ہے اور صفائیاں دیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دفاع کرتا ہے تو آپ کی انفرمیشن کا بہت شکریہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم کا بہت زبردست استعمال کیا لوگوں کو اپ ڈیٹ کیا اور یقین مانے جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں جو کہ ویلیجرز ہیں بقول آپ کے اور انہیں جنہیں بہت کچھ نہیں پتا اسپیشلی آپ ان کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہیں پھر آتے ہیں آپ کی آج کی ویڈیو کی طرف آپ نے ویڈیو بڑی ہی زبردست طریقے سے اپنا اسٹارٹ کیا مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں جو کہ شک کر رہے ہیں کہ آپ کراچی آئی تھی اور کتنی جلدی آپ بہاولپور چلی گئی ہیں تو وہی بتائیں گے خیر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کے کراچی آنے پر اور بہاولپور واپس جانے پر شک کر رہے ہیں یہاں تک تو میں آپ کو بتا دوں اور سب سے زیادہ جو مجھے حیرت ہوئی وہ اس بات پر ہوئی کہ آپ نے کتنا زبردست ایشو اٹھایا کہ ریالی اگر ستارہ نہیں ہوتی تو زنیرہ کا چینل کیسے گرو ہوتا زنیرہ کو واقعی ستارہ نے بہت زیادہ ہائپ دے دی ہے اور زنیرہ آپ نے کیا کیا آپ نے ستارہ کا ٹاپک جسٹ اپنے فیم کے لیے یوز کیا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا اور آپ نے اس طرح کے جو غلط پروفز ہیں ان پہ بات کی اور پھر آپ نے پورا ایک لائرز کا پینل بھی بٹھا لیا جو کہ حرم کے بقول آپ کے لیے گواہی دے رہے ہیں تو زنیرہ یہ آپ نے کیا کر دیا باقی یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ جو حرم ہے نا انہوں نے اپنے کاندھوں پر ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے پروفز کو ست ثابت کرنے کی یہاں تھوڑا سا مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ جو ستارہ اور حرم جو بھی آپ کا خاندانیں ماشاءاللہ شہر میں بھی ہے گاؤں میں بھی ہے اور کوئی چھوٹا خاندان نہیں آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ باکمال مرد بھی ہیں تو وہ لوگ نکاح کرنے کی ایک نہیں دو نہیں طاقت رکھتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ پروف کے لیے آپ کو کیوں آگے کر رہے ہیں اور آپ کیوں آن لائن ریجسٹریشن کروانے جا رہی ہیں یا انٹری کروانے جا رہی ہیں نکاح نامے کی مجھے تھوڑا سانہ اس بات پر عجیب لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ میں قابلیت زیادہ ہو اور آپ میں سینس زیادہ ہو کیونکہ وہ بچارے تو گاؤں کے ہیں اور ساجد صاحب تو بلکل ہی سیدھے ہیں انہیں بس یہ پتہ ہے کہ ان کی دو بیویاں ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ انہیں اپنے نکاح نامہ کو کس طرح سے اپنے لیے سیف بنانا ہے خیر یہ ذمہ داری بھی آپ نے اٹھا لی بہت اچھی بات ہے اور آپ نے کہا کہ کچھ ٹائم لگے گا اور نادرہ میں جو ہے وہ آن لائن رجسٹریشن سوری انٹری ہو جائے گی تو بیٹر یہ تھا کہ جب آپ یہ سب کر لیتی اس کے بعد آتی زنیرہ کو جواب دینے تو آپ کی بات مضبوط بھی زیادہ لگتی اور بہتر بھی لگتی لیکن ابھی تک تو آپ نے اس کو پروسس میں ڈالا ہی نہیں ہے اور کل آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا جو آپ نے ستارہ کے ساتھ آپ لوگ سب بیٹھ کر ایک جگہ خاپی رہتے ماشاءاللہ آپ کی فیملی کہ آپ اسے ایک دو دن میں عدالت سے ریجسٹریشن کروالیں گی تو آپ تو خود ابھی کنفیوز ہیں کیا آپ کو عدالت سے ریجسٹریشن کروانی ہے یا آپ کو نادرہ میں جا کر اسے آن لائن کروانا ہے کمپیوٹرائز کروانا ہے یہاں تک آپ کی بات پر میں نے اپنا جو بھی ایک رییکشن تھا جو مجھے سمجھ آیا وہ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور آسان سا حل بتاتی ہوں جو کہ بہت آسان ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعیتا نکہ نامہ ہوا جو نکہ نامہ ہے وہ ویلیڈ ہے اور اگر اس کی اینٹری نہیں بھی ہوئی تو اس کی اپنی کوئی حیثیت ہے یعنی نادرہ میں اینٹری نہیں ہوئی تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نکہ نامہ ریجسٹرٹ نہیں ہے تو سب سے پہلی پاتھ آپ کے شوڑ نکہ نامہ پر ریجسٹرار کی اس ٹیمپ ہے اینڈ میں اب یہ نہیں پتا کہ آپ اس کو ریجسٹریشن مانتے ہیں یا نہیں مانتے اب یہاں پر جو ایک نکہ کی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کو بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ میرے خال میں شیئر نہیں کیا کہ نکہ کس ڈیٹ کو ہوا ہے کیونکہ ستارہ کا کہنا تھا کہ نکہ پہلے ہو چکا اور انہوں نے اجازت بات میں دی تو اجازت جب ستارہ نے دی ہے اور اس تمام تر چیزوں کو لے کر وہ میڈیا پر آئیں اور انہوں نے اس پلیٹ فارم کو یوز کیا اور خود انہوں نے پوری دنیا کو یہ تمام تر ڈاکیومنٹس دکھائے دیکھیں کوئی بولتا رہے کوئی مانگتا رہے جب تک آپ خود کوئی کام کرنا نہیں چاہیں گے تب تک آپ کو کام نہیں کر سکتے شاید انہوں نے یہ سوچا کہ اس طرح کے ڈاکیومنٹس دکھا کہ وہ لوگوں کو خاموش کرا دیں گی لیکن کیا کریں یہاں لوگ بھی نہ ایک بات کے پیچھے پڑتے ہیں تو پڑ جاتے ہیں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ستارہ کا جو پرمیشن لیٹر ہے وہ لازمی اس جگہ کا ہے ستارہ تو گاؤں میں نہیں رہتی ہیں ستارہ تو کراچی میں رہتی ہیں ہے نا تو ان کا جو پرمیشن لیٹر ہے اس کا ایک پروپر سرٹیفیکٹ ملا ہوگا اس طرح نہیں کہ سٹیم پیپر پر لکھ دیا اور اسے پرمیشن مان لیا اس کی کوئی لیگل ویلیڈیٹی ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ یوسی سے ایک پروپر فارم میں نہ آئے تو اس پرمیشن لیٹر پر بھی ایک ڈیٹ مینشن ہوگی اور اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ نکاح پہلے ہو گیا اور ستارہ نے پرمیشن بعد میں دی تو یہ دو باتیں بہت زیادہ آپس میں کولائٹ کر رہی ہیں ہی کہہ نا ستارہ نے پرمیشن بعد میں دی تو میں نہیں سمجھتی کہ یوسی جو ہے وہ ایسا کوئی پرمیشن لیٹر ایشو کرے گا کہ نکاح ہو چکا ایک کام پہلے ہو چکا یعنی مرضی کے بغیر اور اس ہوئے وے کام پر آپ اجازت دے رہی ہیں وہ کام تو ہو ہی گیا نا تو پھر اس کے لیے اجازت ملنا نہ ملنا میٹر نہیں کرتا یہاں پر تھوڑا سا سکم ہے شاید کہ یہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بہتر بتا سکے کہ یہاں پر پھر نو اوبجیکشن سرٹیفیکٹ آتا ہے اور اس کا آئم شور کہ کچھ الگ پروسیجر ہوگا تو آپ لوگ جو پروف دے رہے نا سٹیپ بائی سٹیپ پروف تو نہیں کہوں گی داکومنٹس دے رہے ہیں کیونکہ وہ پروف تب تک نہیں ہے جب تک کہ اس کی ویالیڈیٹی ثابت نہ ہو جائے تو آپ لوگ اس معاملے کو خود گمبیر کر رہے ہیں خود بہت پیچیدہ بنا رہے ہیں اور خود ڈاؤٹس کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھی رک جائیں اور تھوڑے دن کے لیے خاموش ہو جائیں کیونکہ کوئی اب ستارہ کی جو سپورٹرز ہیں یہاں کیوں وہاں کیوں وہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا پروف آئے نہیں آئے اس ستارہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بلکل بہت اچھی بات ہے تو آپ لوگ کیوں اتنا زیادہ جو ہیں وہ پروف کے پیچھے لگ گئے ہیں ڈاکومنٹسن کے پیچھے لگ گئے ہیں دیکھیں جتنا زیادہ آپ لیگیالیٹی میں جائیں گے نا اتنے زیادہ جو questions ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں گے اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک مزید پیدا ہوتے جائیں گے اور یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا گیان دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ستارہ very respectable ہے میرے لیے جس طرح کہ اس چینل پر اس پلیٹ فارم پر ہر وہ شخص ہر وہ مرد ہر وہ عورت respectable ہے جب تک کہ وہ آگے سے کوئی بتتمیزی نہیں کرتا یا میرے ریلیجن پر بات نہیں کرتا یا میرے country پر بات نہیں کرتا یا جو ایک limit ہوتی ہے بات کرنے کی اپنا opinion دینے کی اس کو cross نہیں کرتا تب تک وہ تمام تر لوگ میرے لیے respectable ہیں تو یہ فضول باتیں آگے پلیز آپ لوگ مت کیا کیجئے لوجیکل بات کیجئے otherwise آپ کی مرضی ہے آپ کا دل چاہے جہاں چاہے جائے جس کو چاہے سپورٹ کرے کوئی issue نہیں جو میرا کام ہے وہ میں کروں گی آپ اس پر کوئی objection نہیں کر سکتے خوش رہیے دعا میں یاد رکھیے عقل استعمال کیجئے اور بیٹھ کے سوچئے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے کوئی ایک direction میں جا رہا ہے کوئی دوسرے direction میں جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے اپنے لیے problems کھڑی ہو سکتے ہیں جتنے زیادہ آپ documents لائیں گے اتنے زیادہ آپ کے مسائی جو ہیں وہ پیدا ہوئے تو اس چیز کو stop کر دیجئے اور حرم میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساجد صاحب اور ستارہ اور کوثر کا معاملہ ہے اور آپ نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی تھی آپ نے کہا حرم کے جب جو کیا کہتے ہیں کہ ساجد صاحب اور ان کا کوثر کا نکا نہیں ہوا تو وہ ایک پلیٹ میں کیوں کھا رہے ہیں وہ دونوں cousins ہیں نا اگر کھانا کھا لیا تو کیا گناہ ہو گیا آپ بھی تو اپنے cousins کے ساتھ travel کر کے کراچی آئیں پھر آپ بھی اپنے cousins کے ساتھ یہاں سے وہاں travel کرتی ہیں نا cousin کے ساتھ پھر آپ نے ایک interview conduct کیا اپنے cousin کے ساتھ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ سارے باتیں نا بہت زیادہ confusing ہیں please logical بات کیجئے اور اچھا کام کیجئے آپ کو سب ویسے ہی دیکھیں گے آپ کو سب ویسے ہی پسند کریں گے خوش رہیے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ